چیرمین انگلیش کرکٹ بور آئین وٹمور مصطافی ہو گئے ہیں دورہ پاکستان منسوخی کرنے پر وٹمور کو تنقید کا سامنا تھا یہ کہہ رہا ہے برطانوی میڈیا دنیا بھر کے کرکٹرز اور کمنٹریٹرز نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا وٹمور کو یہ بھی برطانوی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور انگلنڈ نے دورہ پاکستان میں دو ٹی ٹونٹی میچز کھلنے تھے جو دورہ نیوزیلینڈ کے بعد دورہ انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی اس دورے کو منسوخ کیا تھا اس کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ کے چیرمن کو یعنی کہ ان وٹمور کو اور وٹمور اس وقت مصطافی ہو گئے ہیں دنیا بھر کا میڈیا بھی لکھ رہا تھا اور خاص طور پر جو ٹویٹس کی جاری تھیں سابق کرکٹرز کی جانب سے کمنٹریٹرز کی جانب سے اور جو جنرلسٹ ہیں سپورٹس کے ان کی جانب سے وٹمور کے حوالے سے کہ انہوں نے غلط یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کے حوالے سے نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آج ہی چیرمن پاکستان کے کٹ بورڈ رمیز راجہ نے یہ بات کی ہے کہ بہت جلد ان کا دورہ ریشیڈیول ہو رہا ہے اور وہ جلد ہی فیصلہ کریں گے اور 99 فیصد بات ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان اپنا دورہ مکمل کرے گی جو ادھورہ چھوڑ دیا گیا تھا نیوزیلینڈ کی جانب سے لیکن انگلنڈ کی ٹیم نے آنا تھا اور انگلنڈ نے بھی چند دن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں جو دو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جانے تھے اور اس کے بعد یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا انگلش کرکٹ بورڈ کو نہ صرف وہاں سے بلکہ وہاں کی حکومت کے اندر سے بھی بار بار یہ بات ہوتی رہی ہے کہ یہ جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے اس نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ منسوخ کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے